اگر آپ لوگ آپ کے چہرے کے بہت کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے بلکل بھی چہرے پر گلو نہیں ہے سرسی ریمیڈی کو بنائیے جھڑ پٹ سے اور اپنے چہرے پر لگائیے ایک دم گذب کے آپ کو ریزلٹ ملیں گے اسکن پہلی بار کے استعمال سے ہی بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی اگر آپ کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ کالا ہے تو وہ فیئر ہو جائے گا چہرے پر بہت سارے پیمپلز کے داگ دھپے ہیں یا پھر کالی جھائیاں ہو گئی ہیں تو اس پیک کے استعمال سے آپ کا چہرہ کافی حد تک خوبصورت ہو جائے گا تو چلیے اس پیاری سی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں لینے ہیں کس طریقے سے اس کو لگانا ہے سیمٹوم سیم اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا سکن جو ہے گارنٹی سے کہتی ہوں بہت اچھا ہو جائے گا اس کو بنانے کے لئے ہمیں لینا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا یا پھر آپ اس میں لے سکتے ہیں دو چمچ بھی آپ جتنا چاہیں اتنا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک چمچ لینا ہے میدہ جس کی آپ گھر میں پوریاں بناتے ہیں کچوڑیاں بناتے ہیں تو آپ وہ میدہ لے لیجئے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمیں لینا ہے یہاں پہ نیوو آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ اورنج کا جوس بھی لے سکتے ہیں تو آپ کو ایک چمچ کے قریب نیو کا رس لینا ہے اچھے سے نکال لیجیے فرنس یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ کی چہرے کو instantly white کرے گی چہرے سے سارے داگ دھبے ہیں جو بھی dark sports ہیں ان کو remove کرنے کا کام کرتی ہے اس کے بعد میں ہمیں لینا ہے اس میں last جو انگیئنس ہے وہ ہمارا ہے گلاب جل تو گلاب جل ڈال کے آپ کو اس سارے پیک کو mix کر لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم اس کو اچھے سے mix کریں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی فرنس میں شیئر کیجئے کیونکہ ہم اتنی میند کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آتے ہیں آسان نہیں ہے ان ویڈیو کو بنانا اور پھر آپ لوگوں تک پہنچانا تو پلیز آپ لوگ ہماری میند کو دیکھ کے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرنس لوگوں میں شیئر کیجئے تو دیکھئے آپ کا جو ہوم میڈ جو فیس پیک ہے وہ آپ کا تیار ہو گیا ہے اب اس کو لگانا کیسے ہیں آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے سمپل ہی آپ کو اس طریقے سے لینا ہے اور اپنے دوسرے ہینڈ سے ہینڈ سے فنگر کی ہیلپ سے آپ کو اپنے چھیرے پر لگا لینا ہے کیونکہ جو ہم نے چاول کا آٹا لیا ہے میدہ لیا ہے اس میں تو وہ ہمارے چھیرے پر سکن وائٹنگ کا کام کرے گا جو بھی چھیرے پر ڈارک سپورٹس ہیں جھوڑیاں آ گئے ہیں جھائیاں ہو گئے ہیں انٹی ایجنگ کی پروبلم ہو گئے تو وہ ساری ریموو کرتا ہے اسکن کو جو ہے ایک دم سے ینگ بنا گیا اور گلوئنگ بنائے گا تو اس پیک کو لگا کے رکھنا ہے آپ کو بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد میں آپ کو ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے پہلے جو ہے مساج کرنا ہے اپنے چھیرے کی اور مساج کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو سادے پانی سے دھو کر ساف کر لینا ہے تو میں آپ کو اپنا ہینڈ جو ہے دھو کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن کتنی زیادہ گوری ہو گئی ہے جو اس پہ میں نے لگایا تھا اس پہ لگایا ہے اور اس پہ نہیں لگایا ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون سال زیادہ